اور پھر جو ہے یہ حکومت بھاگ گئی ہے دمدبا کے عدالت سے توشہ خانہ کی انفومیشن جو ہے اس کو انہوں نے کہا یہ کلاسیفائیڈ انفومیشن ہے اگر یہ عدالت میں جمع کروائی جائے گی یا اس کو پبلک کیا جائے گا تو ہمارے جو خارجہ سطح کے اوپر جن ممالک سے ہمیں تحائف ملتے ہیں ان سے تعلقات خراب ہونے کا خطر ہے تو بھئی عمران خان کی تو توشہ خانہ کے سارے تحائف کی تفصیلات میڈیا کو دی آپ نے اس کو پبلک کیا اس کے اوپر پروگرام کروائے گے جبکہ عمران خان نے تو کوئی غیر قانونی کام بھی نہیں کیا تھا قانون کے مطابق عمران خان نے قیمت ادا کر کے تحائف حاصل کیے انہوں نے کہا جی گھڑی بیج دی عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ میں کرپشن کر گیا عمران خان پر ریفرنس بناو اور عمران خان کو ناہل کر دو اب خودا پہاڑ نکلا چھوہا پتا چلا کہ یہ انفومیشن جو ہے یہ کلاسیفائیڈ انفومیشن ہے اور یہ انفومیشن عدالت کے حکم کے اوپر بھی عدالت کو نہیں دی جا سکتی تو اب آپ کیا ناہل کریں گے جو آپ نے قوم کا پیسہ ضائع کیا قوم کا جو وقت آپ لوگوں نے ضائع کیا اور اس کے ساتھ جو شرمناک چیز ہے چونکہ عمران خان وہ واحد وزیراعظم ثابت ہوں گے جنہوں نے توشہ خانہ سے پیسے دے کے تحائف حاصل کیے قانون کے مطابق حاصل کیے یہ لوگ تو بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز زیورات دوشہ خانہ سے بھی لوٹ مار کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دوشہ خانہ کی انفومیشن جو ہے وہ کلاسیفائیڈ ہو گئی ہے عمران خان کے لیے کلاسیفائیڈ نہیں ہے لیکن شباز شریف نواز شریف آسی ولی زرداری ان چوروں ڈاکوں کے لیے کلاسیفائیڈ ہے اب جرت کرو حمد کرو باگو نہ ڈرو نہ دو نہ اپنی انفومیشن پتا چلے کہ آپ لوگوں نے قانون کی پاسداری کی ہے یا خلاف عرضی کی ہے مجھے تو یقین ہے کہ عمران خان نے صرف قانون کی پاسداری کی ہے آپ لوگوں نے تو قانون کی دھجیاں ڈائی ہو گی اور توشہ خانہ سے بھی لوٹ مار کی ہو گی اسی وجہ سے خوف زدہ ہو اسی وجہ سے عدالت میں بھی انفومیشن نہیں دی اور ڈر کے بھاگ گئے ہو یہ میرا چیلنج ہے اس چیلنج کو قبول کرو اور اپنی انفومیشن بھی لا کے سامنے رکھو توشہ خانہ